اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین باعث الانبیائی والمرسلین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جمالک وجلالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعدو فقد قال مولانا حسین ابن علی علیہ السلام الناس عبید الدنیا والدین لعقن على السنتهم صلوات برمحمد وعالی حدیث مبارک جس کی تلاوت کی جا رہی ہے اب تو الحمدللہ آپ کو یاد بھی ہو گئی ہوگی آج چھتے دن میں پہنچ گئی ہے ساتھویں شب ہو گئی ہے کہ حضرت سید و شہدہ امام حسین علیہ الصلاة والسلام فرمایا حضرت نے کہ انناس و عبید الدنیا لوگ دنیا کے غلام ہیں و الدین لائقن على السند دین ان کے لئے بس مختصر سا چٹنی کے طور کے اوپر چاشنی کے طور کے اوپر اور یہ بھی جو مختصر دین ہے یہ کب تک ہے جب تک ان کی دنیا سے نہیں ٹکراتا ہے فَإِذَا مُحْسُ بِالْبَلَاءِ قِلْ قَلَّقْ دَيَّانُونَ ذرا سا ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو وہ جو ذرا سا دین ہے اس میں بھی کم ہو جاتے ہیں قَلَّقْ دَيَّانُونَ اور دیندار اس میں بھی کم ہو جاتے ہیں اس حدیث مبارک کے زہل میں ہماری گفتگو جہاں سے شروع ہوئی کہ کتنا سماج گرا ہوا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سماج کو اس پستی سے اٹھایا اور کس بلندی تک پہنچایا لیکن رسول اللہ کے جانے کے پچاس سال کے اندر اندر پھر اسی معاشرے کا یہ حال ہو گیا کہ امان حسین علیہ السلام کو یہ جملہ کہنا پڑا لوگ دنیا کے بندے ہیں دین صرف چاشنی کے طور کے اوپر ہے یہاں تک بات آگئی کہ شہادت امان حسین کے بعد اس دن عرب کی خدمت میں نقل کیا پہنے دن غالباً کہ اتنا گر گیا سماج اتنا گر گیا کہ چند دن کی گورنری اور چند دن کی حکومت کی خاطر ممبر پر بیٹھ کے حجاج ابن یوسف نے کہا کہ یہ بلا وجہ یہ لوگ جاتے ہیں رسول اللہ کی قبر کا تواف کرتے ہیں یہ سب عبد الملک کے قصر کا تواف کیوں نہیں کرتے کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا اتنا سماج پھر گر گیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس معاشرے کو پیغمبر نے اس بلندی پر پہنچایا تھا پھر اس پستی میں آ گیا ہے تو اس کو اس پستی سے نکال کر کے اسی میعار تک پہنچانے کی رسپانسبلیٹی کس کی ہے ذمہ داری کس کی ہے اس کے لئے پھر دوسرے دن بات یہ ہوئی کہ ہر آدمی کی اوقات ہے ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس کی ذمہ داری ہے مگر امام حسین علیہ السلام بلکہ جو بھی امام وقت ہے وہ امت کا باپ ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سماج کے اور معاشرے کی نجات کی فکر کرے اور اس کو جو ہے وہ اس بلندی تک پہنچائے اور یہی وہ اسباب تھے یہی وہ وجوہات تھی کہ ایک طرف یزید چاہے رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے کر کے دین کا قلعہ قمع کر دیا جائے دین کو مٹا دیا جائے دین کو ختم کر دیا جائے اسی ذمہ داری کی بنیاد پر کہ ہم دین کا جو ہے سعودہ نہیں کر سکتے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور اس کے نتیجے میں یہ ساری مسئیبتیں آ گئیں پھر بات یہ آئی کہ یہ جو کچھ ہوا پتا تھا کہ سب کچھ پتا تھا نہ یہ کہ یہ پتا تھا کہ ہم شہید ہوں گے بلکہ یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے بعد ہماری عورتوں کو اسیر کیا جائے گا کل بات یہاں آئی کہ جب یہ بھی پتا تھا تو امام حسین علیہ السلام کو ان لوگوں کو لے کے آنے کی ضرورت کیا تھی اور اس میں ایسی ایسی شخصیتیں ہیں صلوات برمحمد وعالی اب آگے نے خلاصہ کہاں تک پہنچے اب کل بات یہاں تک پہنچی کہ آخر کیا ضرورت تھی امام حسین علیہ السلام کو یہاں زینب وغیرہ کو لے کے آنے کی تو کل مقدمتن بات یہ نکل آئی کہ جناب زینب کی شخصیت کیا ہے تو بات رہ گئی اس کو آج کانٹینیو کرتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی امام حسین علیہ السلام کو کہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر کے آئے اس کا اگر جواب مختصر دیا جائے کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی اگر یہ کاروان ساتھ میں نہ ہوتا تو واقعہ کربلا کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتا آج کوئی کربلا کا نام لینے والا نہ ہوتا وجہ اس کی اب اس کو میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں سلوات بر محمد تو اب بات ہماری کہاں پہنچی کہ آخر کیا ضرورت تھی آپ کی رسپانس بیلٹی تھی نا آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ دین بچائیے آپ کی ذمہ داری تھی کہ عمر بالمعروف کیجئے نایان المنکر کیجئے اپنا مقصد بھی امام حسین نے یہ بتایا ہے کہ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ نانا کی عمد میں اسلاح کر سکوں میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکلیوں کا حکم دے سکوں برائیوں سے روک سکوں تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی نا زینب سے کیا مطلب ہے یہ آپ کی ذمہ داری تھی ان کو لے کے آنے کی ضرورت کیا تھی اگر ہم اس نکتے پر اور اسی لیے پھر ضرورت ہے کہ حسین کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں جو ذمہ دار ہیں حسین کے بعد ان کا بھی علم کل جو بات ہوئی ہے اسی لیول پر ہونا چاہیے تاکہ امام حسین کے بعد امام حسین کا مقصد پورا ہو سکے سلوات در محمد وعا اب ہم لوگ بھی چالاک ہو گئے ہیں پبلک سوچتی ہے کہ شروع ہو جائے تو چلیں ہم لوگ بھی دس پندرہ میں ٹہلاتے ہیں کہ آ جائے تو شروع کریں یہ کل سے دیکھ رہے ہوں گے آپ سلوات در محمد وعا نہیں یہ چند بزرگوں کا انتظار تھا اب آئیے آپ تو بات کہا پہنچی کہ کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو لے کے آنے کی ہم نے ایک سربستہ جواب یہ دیا خاموش جواب یہ دیا کہ اگر یہ نہ آتے تو واقعہ کربلا کربلا میں ختم ہو جاتا آج کوئی کربلا کا نام لینے والا نہ رہ جاتا وہ کیسے اور یہی نہیں کہ کربلا کا یزید ایسا حاوی ہوتا اب چلیے خود امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں کہ مولا کیوں لے کے آئے ان لوگ معمولی سا آدمی بھی اس کو اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کا خیال ہوتا ہے آپ ایسی ایسی شخصیتوں کو علی کی بیٹیوں کو رسول اللہ کی نواسیوں کو لے کے چلے آئے جبکہ آپ کو پتا تھا اجب نے امام حسین جواب دے کہ میرے ساتھ رہو تب سمجھ میں آئے گا کہ اگر یہ لوگ نہ آتے تو واقعہ کربلا کا حشر کیا ہوتا دس محرم کو امام حسین شہید کر دیا گیا گیارہ محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چل پڑا کوفے پہنچا میں بہت تفصیل ملنے جاؤں گا واپس آ رہا ہوں کوفے پہنچا کوفے سے پھر یہ قافلہ چلا اور کہا پہنچا شام اب شام کے ذرا سے واقعات پر آپ توجہ فرما لیجئے تب سمجھ میں آئے گا کہ زینب کے وجود کی ضرورت کیا تھا یہ قافلہ شام میں پہنچ گیا آپ نے سنا ہوگا مجلسوں میں بھی کتابوں بھی پڑھا ہوگا کہ جو آلم تھا جو منظر تھا سات سو کرسی نشین تھے اہلِ بیتِ عصمتِ طہارت کو عصیر کر کے قیدی کے حیثیت سے سامنے کھڑا کیا گیا اور سات سو لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں ادھار تخت کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا سرِ مقدس رکھا ہوا ہے یزید کے ہاتھ میں ایک چھوڑی ہے خیزران کی لکڑی ہے کہ جو امام حسین سلام اللہ علیہ کے لبہائے مباہراری تو ہمت نہیں پڑتی کہ واقعی یہ جملے دہرائے جائیں لیکن ہے تاریخ میں کیا کیا اور حقیقت یہ ہے کہ مسائب میں کچھ مناظر ایسے ہیں کہ جس میں ہمت نہیں پڑتی کہ آگے وہ بیان کرے مگر چھٹے امام نے فرمایا ہے بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے ورنہ یہ جسارت بھی بیان کرنے کے لائق نہیں ہے سامنے سات سو کرسی نشین ہے اہلِ بیتِ عصمت و طہارت کو قیدی کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا ہے اور ادھر امام حسین علیہ السلام کا سرِ متحر اس یزیدِ ملعون کے سامنے رکھا ہوا ہے ہاتھ میں اس کے خیزران کی چھڑی ہے اور اس چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے دندانِ مبارک اللہ بہائے مبارک سے جسارت کرتا ہے اور قرآن کی آیت پڑتا ہے آیت کیا ہے آپ کو یاد ہے سورہ مبارکہ ملکی اس پر آدمی توجہ یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ یہ معمولی ظلم ہے کہ یہ معمولی مسائب ہے کہ جس کے گھر میں قرآن اترا ہے اس آدمی سے یزید جیسا شرابی کہتا ہے امام قرآن یا حسین اے حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھاتا یہ اس سے بڑھ کر کے اور کوئی ظلم شاید حضرت سیدر شدہ پر نہیں ہو سکتا کہ ان سے پوچھا جائے امام قرآن اے حسین کہ تم نے قرآن نہیں پڑھاتا اس کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے کہہ دیجئے اللہ ملک کا مالک ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلت دیتا ہے بے یدک الخیر سب کچھ خدا تیرے ہاتھ میں ہے یہ تاریخ پڑھ کر کے روایت پڑھ کر کے گزر جانا ہو رہا ہے لیکن اس کے پیچھے یزید کا مقصد کیا ہے جب اس پر آدمی غور کرے گا تب امام حسین کی حکمت سمجھ میں آئے گی صلوات در محمد دعا خوب سمجھ گا کہیں گے بات کہ لے کے آیا اور اس طرح اب آپ غور کیجئے کہ یزید اس آیت کو پڑھ کے کیا کرنا چاہتا تھا اور یہ سات سو لوگ بلا کر کے بز میں بٹھلائے کیوں گئے ہیں اور یہ سات سو لوگ اہم آدمی نہیں ہیں بنیاں بقال نہیں ہیں ترکاری بیچنے والے اور سبزی فروش نہیں ہیں بلے لوگ ہیں ان کو بٹھلا کر کے اور اس طرح کی آیت پڑھنا امام حسین سے خطاب کر کے کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھاتا اللہ ملک کا مالک ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اب اگر آپ غور کریں اس کے پیچھے دیکھئے ابھی تو یہ شور کیا گیا نا خارجی تھے بے دین تھے لا مذہب تھے آج پتا نہیں مجلس مسائب کہاں ہے فضائل کہاں مجھے نہیں مالک لیکن یہ سمجھانا ضروری ہے سلوات برمحمد آپ یہاں پر یہ ایک اعتراض کر سکتے کہ یہ کیسے پتہ ہی نہیں لوگوں کو یہ کون ہے میں نے کہا جی اتنا غافل رکھا گیا ہے اتنا غافل رکھا گیا ہے کہ آپ تاریخ پڑھئے جب یہ قافلہ شام کے اندر داخل ہوا ہے بوڑھا آدمی ہے کوئی لڑکے کی بات نہیں ہے کوئی نوجوان کی بات نہیں ہے بوڑھا آدمی ہے روایات کہتی ہیں آکے امام زین العابدین علیہ السلام کے ناکے کے پاس کھڑا ہوتا ہے پھر وہی مجبوری ہے ورنہ جملے نقل کرنے کے لائق نہیں ہے جانتے کیا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے آپ لوگوں کے جھوٹ کو آشکار کر دیا یہ تو ہم نے آپ ترجمہ کر دیا احترام میں ورنہ صحیح ترجمہ وہی تم کا ہوگا اللہ کا شکر ہے جس نے تم لوگوں کے جھوٹ کو آشکار کر دیا وَالنَّاسَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَزِيد اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے امیر المؤمنین علیہ عزباللہ مولا معاف کی جگہ نقل کرنا مقصود ہے بتانا مقصود ہے اس نے اس کی نسرت کی لیکن واقعی کیا اہلِ بیعت ہے یہاں ہمارے لئے بھی ہے کہ اگر تم واقعی کوئی دین کا کام کر رہا اور ناجانکار لوگ جب تمہارے ساتھ جسارت کریں تو تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے یہ درست بھی اس میں ہے لیکن اصل سنانا یہ ہے کہ کتنا نواقف رکھا گیا تھا شام والوں کو اس واقعے سے وہ آگے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ تم لوگوں کا جھوٹ آشکار ہوا اور یزید کو اللہ نے نسرت عطا کی ہم کو آپ کو غصہ آیا نہیں آیا میں شکلے دیکھ رہا ہوں غصہ آیا نا جس کے ساتھ یہ واقعہ امام کو کتنی عذیت ہوئی ہوگی کتنے اچھے انداز سے امام عزیز عبداللہ علیہ السلام نے کہا فرمایا هل قرأت القرآن يا شیخ اے بزرگوار اے شیخ قرآن پرها ہے آپ نے قال الشیخ نعم ها قرآن پرها ہے هل قرأت هذه الآية قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودت في القربہ یہ آیت پر ہی ہے قال الشیخ نعم ہا پر ہی ہے فرمایا فنحن القربہ یا شیخ وہ قربہ جس کی محبت کا حکم قرآن دے رہا ہے وہ ہم ہے هل قرأت هذه الآية وَعْلَمُوا عَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلْرَسُولِ وَلَذِ الْقُرْبَى پر یہ یہ آیت کہ جب تم کو کہیں سے کچھ مال غنیمت مل جائے تو اس میں خمس ہے اللہ کے لیے رسول اللہ کے لیے اور قربہ کے لیے کہاں پر یہ فنحن القربہ یا شیخ وہ قربہ ہم ہیں جن کہا قرآن نے بیان کیا حل قرأتہ هذه الآية اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجِسَ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا قَالَ الشَّيْخْ نَام ہاں پڑی ہے ہم نے امام نے فرمایا بھئیہ بزرگوار ہم وہی اہلِ بیت ہیں جس کو اللہ نے آئے تطحیر سے مخصوص کیا ہے اب وہ اچھا وہ بوڑا جو بتمیزی کر رہا تھا نا اس کی غلطی نہیں ہے جو روایت پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو بتایا ہی نہیں گیا شور یہی کیا گیا تھا بے دین ہیں لا مذہب ہیں اور سنا دو آپ کو کہ یہاں کیا کیا مشہور صلوات بر محمد سنیا کس شام کی بات ہے حسین کی حکمتیں عملی کو ہی دیکھے جب امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی نا یہ بہت پہلے سے کام ہو رہا ہے اور یہ شہادت کی خبر مولا کائنات سلام اللہ علیہ کی پہنچی شام شام کے عربوں میں سے کسی عرب کو پتا چلا علی قتل کر دئیے گئے اس نے کہا سنا علی قتل ہو گئے کہاں 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 مسجد میں کیا مسجد میں اے علی مسجد کیوں گئے تھے کہاں وہ میں سنا نہ آپ نے کوئی نئی بات نہیں کر رہا کوئی نماز پڑھنے کہاں کیا علی نماز پڑھتے تھے اب سمجھ میں آگیا شام آپ کو تو جس شام میں پہلے سے یہ پروپیگنڈا ہو ان شام والوں کو یہ سمجھانا کتنا بڑا آسان ہے بے دین لا مذہب خارجی ہے نا یہی ہو رہا تھا نا اب جب امام نے اس کے سامنے آیتیں سنائیں قُلْ لَا سَلْكُمْ وَعْلَمُوا اِنَّمَا مَا يُرِيدُ اللَّهُ تو بلکل عجیب بھوچکہ ہو گیا اس کی واقعی خطہ نہیں ہے اس لیے کہ جو جملہ ہے اس کا تعجب کا اس سے احساس ہوتا ہے کہنے لگا قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو اور امام نے قسم کھائی ہے جو روایات میں وَاللَّهْ لَنَحْنُهُمْ خدا کی قسم ہم وہی ہیں جیسے ہی احساس ہوا کہ ہم وہی ہیں کہنے لگا حلی توبہ یا ابن رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی سا اے فرزند پیغمبر میں معاف ہو جاؤں گا روایت کہتی ہے امام نے کہا بِلْكُلْ اِنْ تُبْتَطَابَ اللَّهُ عَلَيْكُ ایک دم توبہ کرو اللہ قبول کرنے والا روایت کہتی ہے فَبَلَغَ حَدِيثُ الشَّيْخِ يَزِيدِ ابن مُعَابِيَ فَأَمَرَ فَقُتِل یہ قصہ یزید کو پہنچا یہ بھوڑا کیوں جو ہے اس نے استغفار کیا کیوں امام سے معافی مانگی مار دیا گیا اس ماحول میں جہاں یہ سب تھا لیکن یہ کب تک چلتا یہ کب تک چلتا کبھی تو پتا ہوتا کہ یزید نے کس کو مارا ہے یہ خارجی نہیں ہے یہ بیدین نہیں ہے یہ نبی کے نواسے ہیں تو کہیں نہ کہیں اندر سے ڈر ستا رہا تھا کہ جب یہ پول کھل جائے گی کہ یزید نے خارجی نہیں نواسے پیغمبر کو مارا ہے یہ عام افراد نہیں یہ پرسول اللہ کی بیٹیاں اور نواسیاں ہیں جن کے ساتھ ہیں تو ہنگامہ ہو سکتا ہے تو انقلاب کی بات آ سکتی ہے اس کے لیے پہلے سے کیل کاتا درست کرنا پڑے گا کہ اگر پبلک آواز اٹھائے تو یہ ساتھ سب غور کرنا میں کہاں لے جا رہا ہوں کو یہ ساتھ سو لوگ جو بیٹ لائے گئے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ ان کو یہی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ یہاں سے نکل کے جائیے پبلک میں جب بات نکلے تو آپ کو کیا کہنا ہے یزید کی غلطی کیا ہے یزید کی خطہ کیا ہے پھر قرآن کہتا ہے اللہ ملک کا مالک ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے جس سے چاہتا چھیل لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے معاذ اللہ ظلیل کرتا ہے اب خدا کی مرضی تھی اس میں یزید کو حکومت دے دی اللہ کی مرضی تھی اولاد رسول سے حکومت سلب کر لی خدا کی مرضی تھی یزید عزت کے ساتھ دخت پر بیٹا ہے اللہ کی مرضی ہے اولاد پیغمبر سامنے قیدی کی طرح اس میں یزید کی خطہ کیا ہے یہ تو جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے نا یہ سات سو لوگ اس لیے بٹھلائے گئے کہ کل کو کون کو سمجھا سکے اب یہاں تک آپ پڑھئے آپ کو درد ہوگا نہیں ہوگا تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی اچھا ایک رجائے ایک بات آؤ یہ جو افراد بیٹھے ہیں بکے ہوئے کسی اور پہلے دن میں سنا چکا ہوں نا کہ کتنے لوگ وہ تھے کہ جو شروع میں یزید کی بائیت کے خلاف تھے نا پوری تفصیل سنا چکا ادھار انہوں نے مخالفت کی رات کو ایک لاکھ درہم پہنچا صبح یزید کی شان میں قصیدہ یہ دور وہ ہے اسی لیے میں وہ حدیث روز سنا رہا ہوں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے امام حسن نے اس وقت کہا کہ ناس عدید الدنیا لوگ دنیا کے بندے ہیں دین ان کے لیے صرف چاشلی کے طور کے اوپر ہے چالیس ہزار پہنچا یزید کی شان میں قصیدہ ایک لاکھ پہنچا یزید کی شان میں قصیدہ تو یہ جو سات سو بیٹھے ہیں یہ فری میں بیٹھے آکے جب بغیر کچھ کیے پیسہ بٹ رہا ہے تو شہادت حسین کے بعد کیا کچھ نہیں کیا ہوگا تو یہ جو سات سو بکے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک کسی کی ہمت ہے جو کھڑے ہو کے ٹوک دے کہ کیا بکتے ہو کیا بکتا ہے تو عام پبلک بکے ہوئے لوگ اچھا دوسرے ملک کا سفیر اس کی تو حیثیت ہے نا کچھ اس کی تو کوئی وقار ہوگا نا اس کا تو اپنا کی سٹیٹس ہے نا دوسرے ملک کا سفیر ہے اتفاق سے روم کا سفیر وہاں یزید کے دربارے موجود ہیں آیا ہوا تھا اتفاق سے اس کے موہ سے نکل گیا کہ یہ کون لوگ ہیں اس لئے کہ میں جب اپنے ملک واپس جاؤں گا روم میں تو بتاؤں گا نا یہ کون لوگ ہیں یزید نے کہا حسین ابن علی کون ہے کہ ابن فاطمہ فاطمہ کون ہے کہ بنت رسول اللہ تو باہر کانس کا آئے ہمیں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا صاف دل کا آدمی ہے نا اس کے موہ سے جملہ نکل گیا فَبَسَلْ قَوْمْ أَنْتُمْ اے کتنی خراب قوم تمہاری ہے ہمیں تم نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مٹ ڈالا ہمیں ہماری اتنی پشتے گزر گئی ہیں نسل عیسیٰ میں تب تو لوگ آج تک ہمارا احترام کرتے ہیں اور تم لوگ جو ہے وہ اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مٹ ڈالا تم نے یہ اتنا جملہ کہا تھا اس بچارے صفیرِ روم نے مر دیا گیا تو جہاں دوسرے ملک کا صفیر بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا وہاں یہ بکے ہوئے لوگ کوئی کسی کی ہمت ہے جو کھڑے ہو کے کہہ دے کہ یزید تو کیا بک رہا ہے قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے آپ بتائیے کربلا میں حسین شہید ہو گئے جوان بیٹا قربان ہو گیا بتیس سال کا بھائی چلا گیا نتیجہ یزید نے آیت پڑھ لی سب اپنے حق میں کر لیا یہ کیا ہوا مولا یہ تو قرآن پڑھ کے آیت سنا کے اپنی حق و نیت کا اعلان کر رہا ہے ختم ہو گئی کربلا نہیں ہو گئی مولا کچھ تو انتظام ہے اس قربانی کو بچانے کا عجب نے حسین آواز دے کل سے تمہیں اعتراض کر رہے ہو نا کہ ان کو کیوں لے کے آئے ان کو کیوں لے کے آئے اب سمجھ میں آئے گا کہ اگر میں زینب کو لے کے نہ آیا ہوتا اور زینب کا علم اس میں یار پر نہ ہوتا جو کل تفصیل سنا چکا ہوں تو آج اس بھرے مجمع میں یزید قرآن کی عویت پر کے اپنی حقانیت کا اعلان کر کے نکل جاتا کربلا وہی کربلا میں واقعہ دفن ہو کے رہ جاتا کوئی نام لے والا نہ ہوتا ہمانے اب سمجھائیں گے تم کو کہ ہم زینب کو کیوں لائے تھے جہاں کسی کے بولنے کی حمت نہیں تھی وہاں اب روایت کا جملہ ہے فقامت زینب بھنت علی سلوہ بھنت علی جہاں ہلنے کی سر ہلانے کی جنات کسی کو نہیں ہے وہاں اب روایت کیا کہتی فقامت زینب بھنت علی زینب علی کی بیٹی کھڑی ہوئے فحمد اللہ و اثناء علی اللہ کی حمد و تعریف کے بعد پیغمبر پر درود کے بعد اب بتائیے آپ کل والی مجلس سے ملائی ہے اگر زینب کا علم اس منزل پر نہ ہوتا تو آج یزید کا جواب آیت کا آیت سے کون دیتا یزید نے آیت پڑھی تھی نا اللہ ملک کا مالک ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے نا اور ہی قرآن میں آیت ہے ہی قرآن میں نہیں ہے کیا جواب ہے اس کا زینب کھڑی ہوئی اللہ کی حمد پیغمبر پر درود کے بعد فرمایا یزید جس کا مفہوم ہے اپنی زبان میں ارز کروں وہ آیت تجھ کو یاد ہے اللہ کے اس قول کو تُو نے بھلا دیا ہے کہ جہاں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِعَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَا کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم نے ان کو محلت دے دی ہے تو یہ ان کے لیے خیر ہے اب آیت کا جواب آئے سے ہوا نا کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم نے ان کو محلت دے دی ہے تو یہ ان کے لیے خیر ہے اِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ یہ محلت اس لیے دی ہے لِعَزْدَادُوا اِثْمَا تاکہ گناہ پہ گناہ ہوتا جائے اور یہ شدید عذاب کے مستحق ہو جائیں یہاں تک آئے آپ نا اب آئیے شہزادی سے پوچھیں یہ انتخاب اس آیت کا ترجمہ کیا تھا بیٹا آیت کا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ آگے كَافَرُو what's meaning of this آیت کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے اگر ان کو محلت دے دی ہے کیا سمجھانا چاہتے ہیں شہزادی عزید کو یعنی یہ تجھ کو حکومت نہیں ملی ہے یہ تجھ کو عزت نہیں ملی ہے تو وہ کافر ہے جس کو خدا نے محلت دی ہے شدید عذاب کے لیے یہاں تک آئے گا نبا اب جناب زینب سے پوچھیں بی بی شہزادی اے میرے مولا کی لا ڈلی یہ آیت کافروں کے لیے ہے یہ مسلمان نہیں اپنے کو مسلمانوں کا خلیفہ کہتا ہے حاکم کہتا ہے عجب نہیں امام حسین آواز نے اب سمجھے ہم زینب کیوں کیوں لائے تھے اگر زینب نہ آتی تو یزید کے مو پر قرآن کی آیت کی تلاوت کر کے یزید کے کفر کا اعلان کول کرتا سلوہ در محمد و آ یہ تو ہوا ایک اب آئیے دوسرا میں لایا تھا کتاب کو اس سے دو ایک حدیثیں سنا تھا لیکن وقت بڑھ جائے گا جو کل میرا اپنا اندازہ اسے شاید بڑھ جائے تو اشارہ کر کے جائے تو یہ یہاں تک ہو گیا ایک دو امان حسین علیہ السلام نے کیا پہچانے آدمی شہزادی زینب کا ہونا ہے امان حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد کیا بتایا چار دن سے چل رہا ہے چھتی مجلس ہے نا بولو کمیل اصلاح امت یہی ہے نا انہیں خراج تو لیتا ہے بھیل اصلاح اصلاح امت آمر بالمعروف ناہی انیل منکر بقائے دین یہی سارے اسباب ہیں نا امان حسین علیہ السلام کے کون سی اصلاح امت کر دی امان حسین نے اٹھا کربلا چھوڑیے اٹھائیس رجب سے چلیے آپ اٹھائیس رجب کو نکلے تین چار شابان کو مکہ پہنچ گئے وہاں صاحب جو ہے وہ ذلہش تک رہے شابان رمضان شوال زیقاد چار مہینہ پانچویں مہینے وہاں سے نکل لیے دو محرم کو کربلا پہنچے ایک ہفتہ کربلا میرے دس محرم کو شہید ہو گئے کون سی اصلاح ہو گئی امت کی صلوات در محمد تعالی اب آپ اندازہ کیجئے اس جنہ کا کون سی اصلاح اس مہین دو دس دن میں مان حسین نے کی کون سا عمر بالمعروف کیا کون سا نیان المنکر کیا جبکہ خود کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے میں اس لیے نکلا ہوں صاف لفظوں میں ان آمرا بالمعروف و انہا نیان المنکر تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں برائیوں سے منع کروں ایک عام آدمی پوچھ سکتا ہے ہم کو تو نہیں دکھائی دیتا دو محرم کو کربلا پہنچے دس محرم کو شہید ہو گئے آٹھ دن میں کون سا ہمری بالمعروف ہے آٹھ دن میں کون سا نہیں ہے نیان المنکر ہے میں نے کہا مولا مولا آپ نے تو یہ فرمایا اصلاح امت ہماری تو سمجھ میں اصلاح نہیں آ رہے اس لیے کہ اگر آپ کی شہادت سے اصلاح ہو جاتی تو پھر جب کوفے میں قافلہ پہنچا ہے تو انداز بدلنا چاہیے تھا نا امت کا پھر ان یزیدیوں کو مار کر کے ان کو چھوڑا لینا چاہیے تھا نا وہاں باقی کچھ لوگ روئے ہیں کچھ عورتیں روئی ہیں بس تو کون سا اصلاح ہو گئی عجب نہیں امام آواز نے تم فوری اثر دیکھنا چاہیتے ہو صلوہ در محمد اب رکیے آپ رکیے یہاں سے اب واپس چلیں پھر واپس چلتا ہوں قید رہے اربعین تک چاہے پہلا اربعین رہا ہو چاہے دوسرا اربعین رہا ہو وہ ایک الگ بحث اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے اب جب یہ سب ہو گیا اور اچھا خاصا جناب امام سجاد کے خدمے سے جناب زینب کی تقریروں سے ماحول یہ بن گیا کہ اچھا خاصا پبلک بیدار ہو گئی ہے نا یزید نے بلا کہ امام سجاد علیہ السلام سے کہا کہ آپ لوگ آزاد ہیں چاہے یہاں رہیے چاہے مدینے چلے جائیے امام کا جواب کیا تھا نا امام کا جواب کیا تھا میں پوچھ لوں اب آئے پوچھ لیں جناب زینب کا جواب کیا تھا آپ بتائیں اقلا کیا ہونا چاہیے اور شہزادی نے جواب دیا کیا آج کے زمانے میں اس دن نقل کیا نا ام المومنین آئیشہ سے کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ ایک ہچکا سوا ایک ہچکا دو ہچکا دو ہچکا چار ہچکا چار ہچکا ستر ہچکا یہ ذہن میں روایت موجود ہے نا حوالے کے ساتھ آپ کو نقل کر چکا ہوں تو آج ہم کو پتا ہے آدمی زیارت امام حسین کے شوق میں آنا آنا پائی پائی جوڑتا ہے کہ مولا کی زیارت نصیب ہو جائے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اگر میں یہ کہوں کہ فلا آدمی کی عمر تیس مرس اللہ نے کم کر دیا ہے حسین کی زیارت تر کرنے کی وجہ سے میں نے غلط نہیں کہا ہے اگر اللہ نے نوازہ اس قابل ہے تو ہم کو آج زیارت کی عظمت پتا ہے سگی بہن کو نہیں پتا تھے چنب زینب کو اندازہ نہیں کہ حسین کی زیارت کتی اہمیت رکھتی ہے اچھا اور جب آئیں ہیں کربلا سے تو قیفیت کیا ہے روایت کہتی ہے کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس طرف سے لائے گیا جہاں شہدہ کے لاشے تھے اس میں ذرا سا وہ ہے کہ یہ ملعون خود لائے ہیں یا ان لوگوں نے کہا کہ ہم کا ادھر سے لے چلو لیکن یہ ہے کہ ادھر سے لائے گیا جہاں شہدہ کے لاشے ہیں جب ادھر سے تو لوگوں نے اپنے اپنے وارثوں پر گر آیا چنب زینب آئی ہیں نہ عاشق نہ آسو نہ گریہ نہ بے ہوشی امان حسین علیہ السلام کی لاش ہاتھ پر رکھی ہے پالنے والے ہماری اس قربانی کو قبول کر لے سنائے نا اس طرح سے زمین پر پڑا ہوا لاشا اپنے بھائی کا چھوڑ کے جنب زینب کہاں گئی ہیں قید میں کوفے اور پھر شام جیسے ہی اجازت ملے گی عقل کیا کہتی ہے زینب کا جواب کیا ہونا چاہیے تمہاروں نہ بتائیے میں اپنے بھائیہ کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی ہوں یہی تو نا اے بیٹا جلدی سے سفر کا انتظام کراؤ چل کے اپنے بھائیہ کی زیارت کر لیں مجلس بھی ہو جاتی زیارت بھی ہو جاتی لیکن آج تک کسی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ جنب زینب نے کربلا جانے کی بات کہی ہے جنب زینب نے زیارت کی بات کہی ہے کیا فقرہ فرمایا جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے میں اپنے بھائی کا ماتم نہیں سنا ہے نا سوال یہ ہے بی بی ماتم کر اتنے دن سے آپ مجبور تھی ماتم نہیں کیا اس پہ ایک ہفتہ اور سہی کیا پرابلم ہو جائے گی کربلا جائیے زیارت بھی ہوگی ماتم بھی ہوگی جیسے اتنے دن نہیں کر سکی ہے کوئی سے ایک ہفتہ اور سہی چار دن اور سہی کربلا جا کے ماتم کر لیجئے گا لیکن یہ ہے عالمی غیر معلمہ کل ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ آج کنکلیشن ہو یا نہ ہو کل ان کی سمجھ میں بات آئے گی کہ میں آج کیا کہہ رہا ہوں اب سمجھیں عالمی غیر معلمہ کی حکمت کیا ہے کوئی بھی ہوتا جذباتی ہو کے کہتا مجھے کربلا جانا ہے مجھے بھائیہ کی زیارت کو جانا ہے زینب نے کربلا کا نام ہی نہیں لیا زینب نے بھائی کی زیارت کی بات ہی نہیں کی کیا فرمایا کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے میں بھائی کا ماتم نہیں کر سکی ہوں پہلے میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی اب آئیے شہزادی سوال کریں ماتم ہی کرنا ہے نا ایک ہفتے بعد ہو جائے گا کربلا جا کے ہو جائے گا یہ یہاں کیوں آپ مجلس کرنا چاہتی ہیں سمجھ میں آگئی بات لابنے میں کیا اب اس کو رک جائیے آخر جناب زینب جیسی چاہنے والی بہن امام کی زیارت پر امام کی مجلس کو انہوں نے مقدم کیا ہے کیا کہیں گے انگریزی میں پریفرنس دیا ہے مجلس کو زیارت پر واس ریزن بہت آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے میدان غدیر میں پیغمبر نے علی کو اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کتنا مجمع تھا سوال لاکھ ایک لاکھ چوبیس ہزار تک نا چٹیل میدان دھوپ میکسیمم جتنے آدمی اکٹھا ہوں سکتے تھے اتنی پبلک سوال لاکھ کے مجمع میں پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا within 30 years کوفے کی بات ہے ہے نا پچیس سے تیس کے اندر کی بات ہے بہت زیادہ دن میں ہی گزرا ہے اسی کوفے میں علی ممبر پر ہیں سامنے آدمی بیٹھا ہے مولا نے کہا اے بتا تم تھے غدیر میں تم نے پیغمبر کو کہتے سنا من کنت مولا بات کی بات تو چھوڑیے مولا کے مو پر اس نے کہی دیا کام نہیں کر رہا ہے حافظہ جہن میں بات نہیں ہے مولا نے اس کو بدعہ دیا تو جو واقعہ سوال لاکھ کے مجمع میں ہوا تیس برس کے اندر علی کے مو پر اس کا انکار کر دیا کہ سامنے کو نہیں یاد ہے ہو گئی لے بات چنانے میں فاطمہ گھر کہاں تھا دیہات میں کسی گاؤں میں انٹیریئر میں آج کی زبان میں جس کو مرکز شہر کہا جائے گا مسجد نبوی سے ملا ہوا نا ہاتھ آف سٹی جس کو کہتے ہیں آپ وہاں فاطمہ کا مرکز شہر میں مکان تھا جلا دیا گیا سنا ہے نہیں سنا ہے آج آپ کسی کے سامنے کہیے فاطمہ گھر جلا دیا گیا ہی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کی کتابوں میں ہی نہیں ہے جو واقعہ مرکز شہر میں ہوا اس کو لوگ بھول گئے جو اعلان سوال لاکھ کے مجمع میں ہوا تیس برس کے اندر علی کے موہ پر اس نے انکار کر دیا کربلا تو واقعا سہرہ کی بات تھی آپ سمجھیں میں کہا لے جا رہا آپ کو کربلا واقعا جنگل کی بات تھی اور اتنے مظالم ہوئے ہیں کہ یہ خود اس کو دبانے کی کوشش کریں گے آج آج غدیر سے برا حشر کربلا کا ہوتا فاطمہ کے مسائب سے برا حشر کربلا کا ہوتا آج امینی صاحب وہاں پٹنا میں خدا بخش لائبریری میں کتاب دیکھی ہے اس میں لکھا تھا ایمان حسین کو شہید کر دیا گیا ان کے جس میں گھوڑے توڑائے گئے یار کیسی بات کرتے بھائی بھلا نبی کے نواسے کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو آج میں کہتا ہے impossible ناممکن زینب نے بھائی کی زیارت کو پیچھے رکھا مجلس کو مقدم کیا تاکہ جو حشر بابا کی غدیر کا ہوا وہ میرے بھائیہ کا نہ ہونے پائے تاکہ جو حشر میری امہ کے مسائب کا ہوا وہ میرے بھائی کا نہ ہونے پائے زیارت بعد میں کروں گی بھائیہ کی قربانی کا بیمہ پہلے کروں گا اب ان مجلسوں کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ آج انسان حسین کی مجلس کرے یا نہ کرے غدیر کا انکار کر سکتا ہے فاطمہ کے مسائب کا انکار کر سکتا ہے یہ عالم غیر معلمہ کا احسان ہے کہ کوئی کربلا کا انکار کرنے والا نہیں ہے سلوات و محمد و آ محمد اب یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے اور کیوں اتنی تاقید پھر اہلی وید کی روایات پڑھئے آپ اہلی وید کی احادیث پڑھئے آپ کس قدر تاقید ہے مجلس کی کس قدر تاقید ہے امام نے پوچھا کیا تم لوگ کبھی بیٹھتے ہو ہم لوگ کا ذکر کرتے ہو کہا ہا مولا امام فرماتے میرا دل چاہتا ہے تمہاری ان مجلسوں میں آیا کروں شرکت کیا کروں ہو گئی بات نا تو اب جب یہ ہو گیا پھر واپس آئی اس سوال پر سوال کیا تھا آپ نے فرمایا کیا عمر بالمعروف نئی انیل منکر آٹھ دن میں کون سا عمر بالمعروف ورنہ انیل منکر کر دیا آپ نے عجب نہیں حسین آواز دیں اچھا ہر مذہب میں جائیے میں اپنا قصہ سناتا ہوں ایک دن میں اپنے دروازے پہ لیٹا گیا تھا گاؤں میں چار پانچ لڑکے چلے انہوں نے کہا حضرت مسجد آئیے گا کچھ اللہ رسول کی باتیں بتائیں گے سمجھ گئے نا آپ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھا جائے گا خیر وہ جب تھوڑی دیر کے بعد پلٹے دوں اس سے بحث نہیں ہے یا آپ اور دوسرے مذہب میں جائیے ہوتا کیا ہے جو مذہب کے علماء ہوتے ہیں نا وہ قوم کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں آؤ دین بتا دیں آؤ مذہب بتا دیں یہ حسین کی شہادت کا کرشما ہے یہاں الٹا ہے قوم پیچھے پیچھے باتتی ہے جہاز سے آجاؤ فلائٹ سے آجاؤ فلائٹ سے آجاؤ حسین کے نام پر اب جب نے حسین آواز دیں میں تو کربلا میں شہید ہو گیا قیامت تک کے لئے میں نے عمر بل معروف کا ممبر تم کو دے دیا اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس ممبر پر جو آئے ہو تو اسی حسن تم خبر کرو مقصد کیا تھا حسین کا تم کیا کر رہے ہو سلوہ احمد محمد وعا قربانی وہاں دیئے اس میں نجانے کتنے لوگ ہوں گے کوئی ایک مجلس کر کے آیا ہوگا کوئی دو مجلس کر کے آیا ہوگا کہ چلو دور کے وقت کہ کس نام پر کس اس پر حسین اور اس پوری کربلا کو بچانے کا ذمہ کس کا تھا حضرت زینب سلام اللہ علیہ بس 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 میرے بھائیو مجلس تمام ہوگئی بس اتنی گزارش اپنے اس نفس سے کرتا ہوں اس لئے کہ نفس بڑا موزی ہے کب اس کے ساتھ کیا ہو جائے نہیں معلوم میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آپ میرے لئے دعا کیجئے ایسا کیوں کہ ہم معلوم ہیں اللہ نے سن لیے ایک ایک روایت چلی ہے اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے گناہ نہ کیا ہو جناب موسیٰ نے کہا صاحب کو کونسی زبان کہاں سے لیا ہے زبان وہ جس نے گناہ نہ کیا نبی معصوم ہے مسئلہ یہ جناب موسیٰ کا نہیں ہے جنرل بات وہ کہاں سے زبان ملے گا جس سے گناہ نہ کیا ہو اللہ نے کہا موسیٰ دوسرے سے کہو تمہارے لئے دعا کرے تو جو کچھ بھی گناہ ہے ہم نے اپنی زبان سے کیا ہے ہم نے آپ کی زبان سے تو گناہ نہیں کیا ہے تو اب اگر آپ میرے لئے میں آپ کے لئے دعا کروں تو ہو گیا نا اس زبان سے دعا کرو جس سے گناہ نہیں کیا ہے اللہ قبول کر سکتا ہے آئیے میں آپ کے لئے دعا کروں خدا ان لوگوں کو خلوص نیت کے ساتھ عزا حسین کی توفیق انعیت فرما آپ میرے لئے دعا کیجئے خدا پائے سبات میں حسین کے نام پر لگزش نہ آنے پائے خلوص نیت کے ساتھ ذکر حسین علیہ السلام کی توفیق انعیت فرما اس لئے کہ جو حسین نے کیا ہے وہ ہمارے لئے کیا ہے جو حسین نے کیا ہے آپ کے لئے کیا ہے نالائق بھی ہوتا ہے نہ اگر انسان کی اولاد اگر نالائق بھی ہو تو باپ باپ ہوتا ہے حسین نے تو اپنا عیسہ بیٹا ہمارے لئے قربان کیا ہے عیسہ بیٹا ہمارے لئے قربان کیا ہے سناوں آپ کو جس کے لئے روایت کہتی ہے چلتے تھے لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہیں بولتے تھے لگتا تھا رسول اللہ بول رہے ہیں مسکراتے تھے لگتا تھا رسول اللہ مسکرہ رہے ہیں خود حسین نے کہا ہے خود مولا نے فرمایا فرماتے ہیں خدا اب وہ جا رہا ہے کہ جو ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ تھا اس کے بعد ایک جملہ ہے مولا کا اس میں حسرت کتنی ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں فرماتے ہیں خدا جب میں کبھی نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا نظر نہ الہ اپنے اس بچے کو دیکھ لیتا تھا اور اب وہ بچہ آیا ہے حسین کے پاس بابا مرنے کی اجازت دے دو ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی ہر بات روایت میں نہیں ہوتی کچھ آدمی کامنسنس استعمال کرے نا صبح سے جناب علی اکبر کے دماغ اور دل میں کیا رہی ہوگی بات میں کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں اپنی عقل سے سوچے آدمی کسی صورت سے اجازت مل جاتی تو بتاتے ہیں ان یزیدیوں کو کہ علی کے شرک ہے یہی تو دماغ میں ہوگا نا اور آپ بتائیے جیسے ہی منت سماجت کے بعد اجازت ملی ہوگی اور اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے ہوں گے کوئی اندازہ کر سکتا ہے کس جوش اور کس ولولے کے ساتھ اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہوگی کوئی اس گھوڑے کی رفتار کا مقابلہ کر سکتا ہے جس جوش کے ساتھ اکبر چلے ہوں گے چے جائے کہ ستاون سال کا بھوکا پیاسا بھوڑا بھا اس گھوڑے کے برابر دوڑ سکتا ہے آج ہم اس کو کہہ رہے ہیں کیا حسین کو اندازہ نہیں تھا کہ میں اس گھوڑے کے برابر نہیں بھاگ سکتا ہوں لیکن وہ عشق وہ محبت اولاد کی روایت کہتی ہے اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے ادھر اکبر نے گھر لگائی حسین پیچھے پیچھے اور جو ہونا تھا وہی ہوا جو ہونا تھا وہی گھر گئے مگر واہر تربیت بابا اتر گئے واپس آئے ایک سوال کا جواب دیجئے عطیدہ کا کیا معاذ اللہ دنیا میں کوئی امام ایسا ہے کہ جو امام ہو اور اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہو ہے ممکن ہے نہیں نا لیکن آئیے کربلا میں حسین نے اپنے بیٹے کا کیا جواب دیا وہ عقل جواب ہے گھوڑے سے اتر گئے آئے بابا آپ تو مجھ کو رخصت کر چکے تھے نا اب کیوں چلے آ رہے ہیں کیا جواب دیا یہ جواب ہے جو دیا ہے صرف اتنا فرمایا میرے لال بس اتنا سمجھ لو جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مل مل کے شکل دکھتاتے جانا کاش تم صاحب اولاد ہوتے مطلب حسین کے پاس جواب نہیں ہے کہ میں کیوں آ رہا ہوں کیسے سمجھا ہوں بیٹا مطلب شاید یہ ہو کہ میں کیوں آ رہا ہوں تم صاحب اولاد ہوتے تو تم کو اندازہ ہوتا کہ باپ کے دل میں کتری اچھا ٹھیک ہے میرے لال جاؤ جب تک سامنا رہے اے بیٹا مل مل کے اپنے باپ کو اپنی شکل دکھلاتے جانا اکبر میدان میں چلے گئے امان حسین علیہ السلام دیکھیں اب تین دن بچا ہے جو زندہ رہے گا اگلے سال کتنے لوگ ہیں میرے گاؤں میں میرے خاندان میں میں یہاں بمبئی پہنچا ہوں تب تک فون آتا فلانے چچا کا انتقال ہو پہلی محرم کو کیا پتا کب کون چلا جائے کس کی کونسی آخری مجلس کس کی کونسی آخری ازاداری ہو کس کا اس میں آخری سال ہو تین دن بچا خدا ہم کو توفیق عطا فرمائے بحق حسین روایت کہتی آ کے در خیمہ پہ بیٹ گئی ماں کوئی اندازہ ہے امام ہے ٹھیک ہے مگر سینے میں باپ کا دل بھی ہے میرے بچے کو کچھ ہوگا تو چہرے سے واضح ہو جائے گی ماں نے نگاہیں گاڑ دی حسین پر اور جو سوچا تھا نہ مانے وہی ہوا اچانک مولا کے چہرے کا رنگ بدلا لیلہ تلپی خیر تو ہے فرمایا بنا زبردست پہلوان آیا دعا کرو دعا ہوئی اکبر میدان سے واپس آگئے میں نے جو پڑھا ہے کتاب میں وہ سو ہے ایک دن ایسا ہی یوٹیوب دیکھ رہے تھے تو کسی عرب کی جو ہے وہ اچھی لگ گئی لائے تو سننے لگے مسائب تو اس آدمی نے دو سو پڑھا کہاں سے پڑھا ہو سکتا ہوں کہیں دیکھا پڑھا جو میں نے وہ سو ہے روایت کہتی ہے کہ جب دعا ہوئی اور اکبر پلٹے ہیں تو سو یا اس کے بقل دو سو یزیدیوں کو مار کے تپلٹے ہیں یزیدی کیا تھے سب سیر تھے سیر آپ تھے یہ حسین کا لال تین دن کا سب لائن میں نہیں کھڑے ہو گئے تھے کہ آکے اکبر سب کو سر قلم کرتے چلے جائیں اس کے لئے فن چاہیے ہے نا اس کے لئے ہنار چاہیے روایت کہتی ہے پلٹ کے آئے جیسے ہی بابا اچھا ایک بات بتائیں آپ کو پھر وہی کتاب کی باتیں آپ کا بھائی آپ کا بھتیجہ آپ کا بیٹا بڑی اکراتہ جانتا ہے مضبوط ہے کہیں اکیلے میں رات میں تاریخی میں بیس لوگوں کے درمیان پچیس لوگوں کے درمیان گھیر گیا لیکن ایسا فنکار تھا کہ بیسوں کو زیر کر کے بغیر زخم کھائے نکل آیا پورا خاندان واہ ہوا کرے گا کہ نہیں کرے گا پورا گاؤں واہ ہوا کرے گا کہ نہیں کرے گا اور ذرا باپ کے دل سے پوچھئے کتنا خوش ہوگا جہاں بیٹھے گا ارے وہاں گھر گئے تھے پچیس آدمیوں میں ماشاءاللہ اکیلے جہز بغیر زخم کھائے نکل آئے ہاں یا نہیں ہے کتنا خوش ہوگا اور یہ موقع ہے باپ خاندان والے بیٹا آبرو رکھ لی تم نے خاندان کی بتاؤ کیا انعام چاہیے عقل کہتی ہے نہیں کہتی ہے جب حسین کا بیٹا بھوک اور پیاس کے عالم میں سو یا دو سو یزیدیوں کو مار کے پلٹا عقل کیا کہتی ہے حسین کا دل کتنا خوش ہونا چاہیے تھا شاباش میرے لال علی کے گھرانے کی لاج رکھ لی بتاؤ کیا انعام چاہیے امام حسین نے کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن امام حسین کیا کہتے اکبر نے کہا اسی بات کہ دی میرے مولا کا کلیجہ کباب ہو گیا اکبر نے کہیسی بات کہ دی میرے مولا کا کلیجہ کباب ہو گیا کیا آئے آگے کہتے بابا اللہ تشقد قتلنی وَسِقْلُ الْحَدِيد اَجْحَدَنِ بابا پیاس مارے ڈال رہی اے میرے باب اس کے اوپر سے یہ اسلحے کی سنگینی کیا کریں حسین روایت میں صرف اتنا فقرہ ہے روایت میں صرف اتنا فقرہ ہے کہ امام حسین نے فرمایا بونائیا ہاتھ لسانک صرف روایت اتنی ہے بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو باقیہ آگے جو لکھتے ہیں وہ صاحبان مقاتل کی اپنی سوچ ہے کیوں کہا امام حسین نے بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو کوئی کہتا ہے کہ امام شاید بیٹے کو بتانا چاہتے تھے میرے لال میں تم سے زیادہ پیاسا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا ایک آدمی نے بڑی اچھی بات لکھی وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ حسین نے اس لیے زبان مانگی کہ بتا دے کہ میں اکبر کو پتا ہے کہ میرا باپ کتنا پیاسا ہے اچھی بات کہیے خدا توفیق دے میں آپ کے دماغ تک وہ بات منتقل کر سکو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ کسی کو بیٹا دیتا ہے سال بھر کا ہوتا ہے دو سال کا ہوتا ہے پانچ سال کا ہوتا ہے تو باپ کو دیکھا ہے آپ نے کبھی مو چومتا ہے کبھی لب چومتا ہے کبھی تیشانی چومتا ہے کبھی سر چومتا ہے لیکن پانچ سال کا ہو گیا کبھی چوم رہا ہے لیکن یہی بیٹا جب بیس سال کا ہو جاتا ہے 25 سال کا ہو جاتا ہے اب آپ نے دیکھا کسی باپ کو اس کا لب چومتے ہوئے اس کا مو چومتے ہوئے کیوں جو بچہ 5 سال کا تھا چوم چوم رہے تھے اب اس سے محبت نہیں ہے جواب کیا ہے اب اس کڑیل جوان سے تو اور محبت ہے پھر کیوں نہیں چومتے فطرت کہے گی باپ جوان کا مو چومتے شرماتا ہے نا فطرت ہے نا جب حسین کا بیٹا اس یزیدی فوج کا درمیان سے دو سو کو مار کے پلٹا حسین کی محبت نے جوش مارا شاید حسین بہانے کی تلاش میں تھے صدق جائز سوکھے لبوں کے کیسے چومے کہ اتنے میں بیٹے نے کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے میں سمجھتا ہوں بتانا نہیں تھا اپنے جذبہ محبت کو تسکین دینا چاہتے تھے اکبر نے زبان کھائے چلی بیٹا میری بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کاٹے پڑے ہو بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے ایک سوال کا جواب میں نہ کتاب کی بات نہیں کرتا اللہ اکبر کے تفیل میں ہر ماں باپ کے لیے ان کے جوانوں کو سلامت رکھے خدا نہ خواستہ کسی کا بیٹا بیمار ہو گیا کینسر ہو گیا کرنی فیل ہو گئی یہاں سے بھمبئی کلکتہ حیدر آباد لندن امریکہ ساری زمین جائدات بیچ کے سب خرچ کر کے مایوس ہو کے پلٹ آیا اب کچھ نہیں ہے اس کے پاس گھر میں جو چاول اُبل رہا ہے وہ بھی دکان سے اُدھار آیا ہے اکثر ہوتا ہے نا مرنے سے پہلے فاقہ ہوتا ہے ایک طرف ماں بیٹھی ہے ایک طرف باپ بیٹھا ہے ڈاکٹر نے کہا بس زیادہ زیادہ کل یقین ہے ماں کو بھی باپ کو بھی کہ کل تک میرا بیٹا مر جائے گا گھر میں کچھ نہیں ہے کتنے میں بیٹے نے آنکھ کھولی بابا سیپ کھانے کا دل چاہتا ہے ہوتا نہیں ہوتا اممہ انگور کھانے کا دل چاہتا ہے باپ کے پاس نہیں ہے لیکن آج تک سنا اپنے کوئی باپ یا ماں اپنے مرتے ہوئے بیٹے سے یہ کہے کہ اب تو مری رہے ہو باپ کی حالت جانتے ہو سیپ کہاں سے لاؤں جہاں کبھی نہ گیا ہوگا آدمی وہاں چلا جائے گا دس روپیہ دے دو اپنے بیٹے کی خواہش پوری کر دو تمہارا برتن دھل کے عدہ کوئی مرنے والے بیٹے سے یہ نہیں کہتا جاؤ جنت میں سیب ملے گا اکیلا دنیا میں میرا مولا حسین انگوٹھی اتاری فرمایا بیٹا اس کو دہن میں رکھ لو جاؤ نانا حوزِ کاؤسر پر تمہیں سیرہ آپ کرے گا جزاکم ربکم جزاکم ربکم خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا ہے اکبر اب رو چکے رو چکے واقعا رو چکے اب مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر وہی اب پتہ نہیں اگلے سال کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا تو فقرے اور ختم و دعا اکبر میدان میں آگئے اس کے باوجود اے جوانوں تم کو پتا ہے یہ اتنی بڑی فوج تمہارے اکبر کا کچھ نہیں کر سکی اب کیا کیا جائے کہتے ہیں آخرش یہ تیم ہوا کہ ایک آدمی ایک نیزہ لے کے چھپ جائے درخت کی آڑ میں جب اکبر حملہ کرے نا تو نشانہ لے کے وہ نیزہ مار دے عقل سے بتاؤ بیٹا ایک طرف گھوڑے کی رفتار ہے دوسری طرف اس میں جو پوری طاقت سے نیزہ کھینچ کے مارا کتنے فورس سے آکے اکبر کے سینے میں لگاؤ گا چنانچہ کہتے ہیں آواز دی یا بتا علیکم انسلام بابا میرا آخری سلام قبول کر لو حسین کے کان میں آواز پہنچی نا روایت کہتی ہے کچھ دیر کے لیے آقوں کے آقوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا مگر باولاد کی محبت چل پڑے اینہ علی اینہ علی اینہ علی آواز کے سہارے پہنچے بس آخری فکر ہے آواز کے سہارے یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما بیٹے کا سر رکھ لیا زانووں پر میرے لال کہاں تکلیف ہے بابا نیزے کی انی بہت عذیت دے رہے سر رکھ دیا زمین پر دو زانو ہو کے بیٹھ گئے آس تینوں کو سمیٹ لیا اکبر کے سینے کے پا ہاتھ لے گئے یا انی کہے کہ جو نیزے کی انی نکالی روایت کہتی خون مثل فقوارے کے اُبلنے لگا اب بس آخری منظر ہے کہتی ہے اکبر زمینِ گھر میں کربلا پر ایڑیاں رگڑنے لگے میرا مولا کھڑا ہو گیا آسمان کو تکتے ہیں دیکھو میری طرف جو روایت کا جمچہ میں جو سمجھا آسمان کو تکتے ہیں ہاتھ ملتے ہیں اس طرح گنائیہ اولد دنیا بادکل افہ بیٹا تیرے بعد زندگان یہ دنیا پہ خاک ہے کہ اتنے میں اکبر نے ایک ہچکی لی روح جو نکلی حسین نے اپنے آپ کو اکبر پہ گرائے دیا رخ سارے پہ رخ سارا رکھ دیا اتنا روئے اتنا روئے ریش مبارک آسیو سیطان انہا للہ ویںنا علیہ راجعہ